اور میں اکثر یہ کہتا ہوں آج بھی سن لیجئے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں رمضان شریف آگیا نا کئی بندوں کی عادت یہ ہے ویسے اچھی لیکن ایک اعتبار سے بری عادت بھی ہے اچھی اعتبار سے ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ نماز شروع کر دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور تعجل شروع کر دیتے ہیں یہ بہت اچھی عادت ہے لیکن بری کے اعتبار سے ہے کہ جس دن عید پڑھ دیں اس دن چھڑکے ٹوڑ جانتے ہیں یہ بری عادت ہے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف آگیا نا صرف نماز تے صرف ایک سپارہ قرآن تے ایو پڑھ زیادہ تصمیعہ نہ پڑھ بشاک زیادہ تُو نا نفل پڑھ اور زیادہ نہ من کے گیڑ لیکن صدا بہار تے کارنا یار یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان ختم ہوئے اور آپ کی بھی چھٹی ہو گئی رمضان آتا ہے تو فرمائے شیطان بان دیئے جاتے ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا تو چاہیے یہ کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے خیر العمور اوساطوہا فرمائے جو درمیانے کام ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں یعنی بہت بڑا بھی صوفی نہ بان سمجھا رہی میری باتی بڑا سفاٹ ہے آپ کی بولی میں کہہ رہا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھے اے 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 جناب علیہار شہد دری جناب تے بہن زیادہ نکمہ بھی نہ بان یہ کیا بات ہے یہ جو یاد رکھ لیں صوفیہ نے لکھا ہے عبادت تکبر پیدا کرتی ہے بندہ چار نماز اپنا لپا بھی نہ تاہم ہی پورے ملے نوا دے تے سارے موئے پہنے تے سارے بے ایمانی یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اے 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 دبی گھردہ یہ میرے بھائی یہ عبادت تکبر پیدا کرتی ہے عبادت کر لیکن دوسرے کو حکیر نہ سمجھ اگرچہ وہ عبادت نہیں کر رہا اگرچہ وہ تیرے سامنے مسجد میں نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے کوئی ادا میرے مالک کو پسند ہو اس کو لے آئیدر اس کی تربیت کر لیکن حکیر نہ جان بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کی نہیں ہے اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اسی طرح یہ جو علم ہے یہ بھی تکبر قیدا کرتا ہے چار پائیں کتابہ بندہ زیادہ پڑھ جائے تکلے بندہ اسی طرح آپ دیکھ لیں برادریوں میں زیادہ پڑھ جائے پوری برادریوں میں جو دے سنگرال جانتا گل ہوئی نہ انہیں وہ آتے توڑے کابو آنا ہے نہ شادیتے کابو آنا ہے نہ مکان بنا دیا کابو آنا ہے اوہ دی ٹانگ بکری یونی ہے بس یہ ایسے ہے یہ جو عبادت ہے یہ بھی تکبر پیدا کرتی ہے عبادت کریں لیکن اپنے نفس کو بھی کابو رکھیں یہ جو علم ہے یہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے علم حاصل کرو لیکن اپنے نفس کو کابو میں رکھو ٹھیک ہے اپنے نفس کو کیسے سمجھائیں علم کے بعد فرمایا علم وہ فائدہ باندھ ہوتا ہے جتنا علم بڑھتا جائے اتنا عمل بھی بڑھتا جائے اب علم تو بہت ہے عمل نام کی شائع کو نہیں تو فیدہ اپنے آپ کو یوں سمجھاؤ گے انشاءاللہ یہ آپ پر صدہ ہو جائے گا حسن تکبر پیدا کرتا ہے جیدی ماری جی چٹی چمری ہوئے دوے بند رو بندہ ہی نہیں سمجھا یہ حسن تکبر پیدا کرتا ہے اس ہی حسن اللہ دے آپ بندے آ یہ کو صدہ رہنا ہے اصل حسن وہ حسن سیرت کا ہوتا ہے سیرت ٹھیک ہونی چاہیے کردار ٹھیک ہونا چاہیے اللہ رسول کی محبت پوری ہونی چاہیے سامڑا بھی ہوئیں گا تر جائیں گا تو بہرحال یہ چٹی چمری جن کی ہوتی ہے وہ بھی کسی نو بند رو بندہ نہیں نہ سمجھ دے تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے پیسہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے یہ میں چیزیں گنوا رہا ہوں پیسہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے پیسہ ہوئے تو بندہ اے ہمیں فیرون بڑھا نو دل کرتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں پیسہ ہو تو فیرون کبھی نہ بننا یہ چھوٹے چھوٹے فیرون ہماری گلیوں میں ملوں میں ہمارے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیرون تو وہ تھے نت پیہ جائے گی نت ہے جلنے کرنا ہے پاٹے خان پڑھنا ہے اس واسطے یہ جو دولت ہے یہ تکبر پیدا کرتی ہے اے میں جناب علی گڑیوں دوے ٹھوک دیتی جناب علی مونڈیا نکوٹ دیتا گلی جو کو ننگیا نکوٹ دیتا آج جناب علی فلان یار کیا مطلب یہ یہ چیزیں تکبر پیدا کرتی ہیں ان سے بچنا چاہیے